بتائیں گے اب ہم آتے ہیں اپنے معززمان کی طرف سے جو دیر سے آئے ہیں آپ سب کو بھی خوش آمدی میں آتف کے بارے میں بتاتا ہوں کہ آتف نے پاکستان میں ایک وقت گزارا کتاب سے تعلق ان کا پہلے دن سے تھا پھر جون ایلیا کے بتا اور بھی ہیں ہمارسانی صاحب بھی ہیں یہاں پہ تو جون ایلیا نے آتف کو کہا تھا کہ میاں تم لکھتے اچھا پر پڑھتے نہیں تو آتف کو کتاب کی طرف موڑنے والے جون ایلیا تھے کہ آپ لکھنے سے زیادہ پڑھیں کہ لاتفی ذکر کر رہا تھے کہ فراز کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ فراز کے مصرے بہت مضبوط ہیں فیض سے بھی زیادہ اچھے مصرے ہیں لیکن فیض بینرڈ تھا ان کے ہاں مطالعہ زیادہ تھا فراز کے مصروں میں وہ ڈپس نہیں ہے جو فیض کے ہاں ہے تو کتاب سے جوڑے رہنے والے دوست یہاں پہ اور بھی ہیں ایک تو یہ بنیادی طور پر تعلیم سے کتاب سے اور پھر سوال پوچھنے سے آتف کا بنیادی طور پر تعلق ہے لیکن آتف کی تربیت ایسی ہوئی ہے آتف کے والد بہت میں سرف کر کے آئے ہیں بہت سارے لوگ انہیں عزیب سے ان پر بات نہیں کرتے ہیں اللہٰذا موضوع اس پر ہم آپ بات نہیں کریں گے آتف کے والد نے پہنچ میں سرف کیا تھا اور ابھی پسلے سال اندر انتخاب ہوئے ہیں لان کے تلیات بلند کریں اور پھر ڈوچے والے جیسے بڑے علارے کے ساتھ آتف بابستہ ہیں پی ایسی ڈی پہ کام کر رہے ہیں سائنس کو بہت مانتے ہیں منطق کو بہت مانتے ہیں شہر و سخن کے ذریعہ ابلاغ چاہتے ہیں مقالمت ان کا منیادی طور پر ایک وہ سمجھتے ہیں کہ بات گفتگو یا مقالمت یا گفتگو یہی سارے راستے کھولتے ہیں کم ات کم انسان ایک دوسرے کی جو موجودگی ہے اس کا اطراف کرتا کر اس کے نظریات کا بھی اطراف کر لیتا ہے اور اس سال انہوں نے ڈوچے والے کی کمپین پر کام کیا ہے جس میں جاکارتا اور کراسی میں کانفرنس میں بڑھا گیا ابھی دھاکہ بھی جانا ہے انہوں نے ایک اسلام اور اسلام میں پانی اور جو فطرت کے نمونے ہیں ان کا تحفظ کیوں ضروری ہے اور کیسے ہم کر سکتے ہیں آپ شاعری بھی سنائیں گے آپ میں شاعری بھی سنائیں گے آپ میں شاعری بھی سنائیں گے آپ کی بھرپور تعلیوں میں میں نے دو چار تقاریر سوشل ویڈیا کمینتری کی خوشی اس بات کی ہوتی ہے جو بروکٹس ہوتے ہیں ہمارے پڑتے نہیں ہیں وہ آخری دفان کی کتاب جو ہوتی ہے وہ امتحان پاس کرنے کی ہوتی اس کے وجہ وہ بروکریسی مائیت زارے وقت بھی نہیں ہوتا لیکن اچھی بات یہ کہ آپ اپنے مضبوط آپ کا مطالعہ ہے اور وہ میرے حد میں بہت کم دوبوں کو ہوتا ہے بے حد اور یہ آپ لوگی بھی خوشکسمتی ہے کہ آپ کے زمینوں کو موجود ہیں جو اور وہ سر کر رہے ہیں آپ کو جو جانتے ہیں جو تنبو کا مطلب جانتے ہیں ایک برقسمتی ہے اس دنیا کی اور خاصتہ پر اب جو دنیا پر میں عوامیت پسندی یا جو پاپولیزم کی ایک لہر ہے تو دنیا کو ایک رنگ دینا چاہتے ہیں حالانکہ دنیا ایک رنگ کی حید ہے بلکہ اس کائنات کے بنیادی اصول کی خلاف برزی ہوگی اگر تمام دنیا ایک جیسی ہے آپ کے فطرت آپ سے ارز بات کرتی ہے آپ کے گھر کے اندلت آپ کے ماں باپ سے پیدا ہونے والے آپ کے تمام دنیا پر جو ان کا جین وہ ایک جیسا ہے لیکن وہ ایک جیسا نہیں ہے وہ سب مختلف ہوں گی یہ کائنات بتا رہی ہی آپ کو کہ ایک ہی درخت کے تمام شاکھیں مختلف ہوں گی ایک ہی اب آپ کو یہ دونوں بوتلیں ہیں یا تینوں بوتلیں ایک جیسی لگ رہی ہیں لیکن یہ سو فیصد ایک جیسی نہیں ہے یہ کائنات نے رکھا ہی نہیں ہے ایک جیسی تو خوبصورت بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ دنیا میں نکلیں انسانوں کے درمیان آپ ایک جیسی چیزیں دونیں تو آپ کو اختلافات ملیں گا اور اختلافات دوننے نکلیں تو آپ کو اختلافات ملیں گا تو یہ اس کا نام تنبوہ ہے اور یہ اگر انہیں ہمارے معاشرے کو یہ بات سمجھا لے گی کہ ہم متنبوہ ہونا ہی ہماری جسجائیت ہے تو اس کے بعد ہمارے محمداد فتمہ نے کچھ ایسے پہلے لکھا بھی تھا کہ پاکستان گلدستے کا نام ہے ایک پھول کا نام نہیں ہے گلدستے کا نام ہے اس کا مطلب پھول اور یہ پھول مل کے گلدستہ بنا رہی ہے اس لیے یہ ایک پھول کی گلدستہ گلدستہ اس وقت آم ہو گا اس کے اندر ایک ایک پھول ہمارا جڑا رہا ہے اور وہ جڑنے کے لیے ضروری ہے کہ اس ایک ایک پھول کو اس کی خشبو کے ساتھ اس کے رنگ کے ساتھ اس کے دھانچے کے ساتھ پرداشت کے قبول کیا جا اور یہ ہوگا مضبوط پاکستان پاکستان کمزور اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ہم لوگیاں بیٹھ کریں پاکستان ناموں سے مضبوط یہ کمزور نہیں ہوگا پاکستان مجھے یاد ہے میں ایک لیکچر دے رہتا ہے وہاں ایک بلوج بچہ پھول کیا کہ لگا آپ ہی بتائیے کہ پاکستان قائم رہ گا یا ٹھوٹ جائے گا میں نے کہا آپ ہی پاکستان آپ قائم رکھیں گے تو قائم رہ گا آپ توڑنا چاہیں گے تو بھوٹ جائے مروا تو آپ ہی ہیں پاکستان پاکستان زمین نہیں وہاں سے اٹھائیں اس قوم کو سومالیا میں رکھیں گے تو سومالیا پاکستان جائے وہاں سے اٹھائیں گے تو آسٹلیا پاکستان جائے آپ ہیں پاکستان اور یہ ہمیں ہمارے جو قومی نغمے ہوتے ہیں میں ہمیشہ ہی کہتا رہا ہوں قومی نغموں میں کبھی پاڑ دکھاتے ہیں ہاں ہیں نہ ہوں ہمارے لیکن لوگ دکھائیں ہماری ثقافتیں دکھائیں ہماری زبانیں دکھائیں یہ ہم ہم لوگ ہم پاکستان ہیں ہم ہیں پاکستان salon یہ جب ہماری زبانیں ہمارے رنب ہم profession انڈونیشیا انڈیا نیشیاں انڈو یہ سندھ سے ہے یہ انڈو سویلیزیشن ہے ہماری ہم کیوں اپنی سویلیزیشن چھوڑے ہیں ہم اپنے کیوں تحذیب چھوڑے ہیں ہماری ثقافت ہے ہماری تاریخ وہ ہے نام ہے ہم اس کے پرائیڈ کیوں نہ لیں یہ ریکھنا میں آج جب آپ نے یہ چپل پشاوری ہے یہ جو پجاما ہے یہ کلکتے کا ہے یہ کمیز کراچی کیے اور یہ جیکٹ ڈلی کیے اور میں چکوانا ہوں گا یہ پورا خطہ رہا ہے وہ اقبال نے بڑا صحیح خط رہ بہر میں آزاد وطن صورت ماہی مچھلی کی طرح رہو پورا سمندر آپ پہ ہے کیوں تو یہ اور آپ یہ دیکھیں کہ اندوستان میں جب مسلمان آئے تھے تو مسلمانوں نے جو جو علاقے فتح کی ہیں اس سے اسلام نہیں آیا تھا اب ہم نے یاد رکھئے لوگوں کو شکست دینا بہت آسان ہوتا ہے لوگوں کو جیتنا مشکل نام ہوتا ہے اور جتنے لوگ وہاں پر مہنو دن چشتی ہوں کہ داتا حجویری ہوں انہوں نے لوگوں کو جیتا تھا اب ہم نے لوگوں کو شکست نہیں کوشش دیتا شکست نہیں دیں لوگوں کو جیتے ہیں لوگوں کو لوگوں کے دل جیتے ہیں ہمارے پیمبر نے کیا کیا تھا کس کو شکست دیتی انہوں نے کس کو شکست دیتی انہوں نے کسی کو شکست دیتی انہوں نے سب کو جیتا لوگوں کے دل بن لیں آپ لوگوں کے دماغ بن لیں اور یہ سمجھ میں آنا چاہیے میں رہا ہمیں یہی ہے یہ کلیہ ہے اور اس کے لیے اختلاف برداشت کرنے ہیں سلمان فازی اٹھ کے کہتے ہیں نا کہ اگر وہی نہیں ہیں تو میں آپ سے اختلاف کرتا ہوں اور پیغمبر مان لیتے ہیں ان میٹا فر سے کیا ملتا ہے آپ ان میٹا فر سے ہی ملتا ہے کہ اختلاف کی جگہ تو پیغمبر آپ کو دے رہے ہیں پیغمبر سے بھی اختلاف کی حضرت تا وقتیں کہ وہ یہ نہ کہیں کہ یہ بھائی ہے جب وہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی ہے تو پھر کوندر بھی ان کے بھی نہیں ہے یہ تو اللہ کا فرمان ہے تو اس کو تو ٹھیک ہے صلی اللہ علیہ وسلمیہ کا جیسے بہت خامل ہے لیکن عام حالات میں اگر پیغمبر کہیں کہ میری ذاتی راہ ہے تو کہیں گی نہیں میری راہی ہے تو میری راہ بہتر ہے آپ سے اگر پیغمبر سے بڑے تو نہیں ہے نا ہم تو خواب کی خواب کی خواب بھی نہیں ہے ان لوگوں سے سیکھنے ان میٹا فر سے سیکھیں اختلاف کرداش کریں کیا فرق پڑتا ہے آپ سے میں آپ سے سو فیصد ایک سو اسی درجے پر جا کے اگر میں کونگیا ہے آپ جو بات کر رہے ہیں میں اس سے سو فیصد اس سے اختلاف کرتا ہوں تو کیا ہو جائے گا کیا ہوا ایسا میں آپ کا تو رد نہیں کر رہا آپ یہ دیکھیں آپ یہ بات کر رہے ہیں میں یہ بات کر رہا ہوں آپ اس اس کا فرق دیکھیں کہ آپ کچھ یہ سب کچھ آ گیا ہے پھر کتنے رنگ مل گیا آپ اور کوئی ضرور ہی نہیں ہے کہ جو عاطف توقیب بات کریں جو عمران صاحب بات کریں یہ درست ہو آپ ان کی بات کو عمران صاحب بیٹھے نا کوئی عام نہیں کہ خون سے جانرلان کی بات درست ہو بھی نہیں آپ ان سے اختلاف کریں بھئی بالکتا ہی اختلاف کریں یا آپ کو تو کوئی، کوئی بھی پڑھا لکھا آدمی جو کتاب پڑھتا ہے وہ کبھی نہیں کہے کہ میں سو فیصد درست کہہ رہا ہوں ہر بات گرے میں ہے اس کائنات میں کوئی وہ ہی نہیں سکتی پرفیکشن سٹیفن ہاکنز نے لکھا ہے کہ یونیبورس دس ناو پرفیکشن پرفیکشن ہو ہی نہیں سکتا اس کائنات یہ رد ہے اس کائنات کا اس کائنات میں ہمارے پاس فیزکس میں ہمارے پاس ایک چھیری ہے وہ ریلیٹیوٹی آئینسٹائن کی ایک ہے ایک ہے کوانڈر موکینکس نیلز بورگ یہ سب کچھ آپ کو کوانڈر موکینکس نظر آرہا یا ریلیٹیوٹی نظر آرہی ہے دونوں ٹھیک ہیں اور دونوں غلط ہیں can you imagine دونوں ٹھیک ہیں اور دونوں غلط ہیں آپ کے ہاں سب کچھ جو چل رہا ہے وہ آئینسٹائن کی ریلیٹیوٹی سے یا کوانڈر موکینکس سے چل رہا ہے یہ مائکرو فونس اور جی پی ایس جی پی ایس میں جو آئینسٹائن نے کہا ہے کہ زمین سے دور جائیں گے تو آپ کے اوپر گریوٹی کا ڈیفرنٹ اثر ہوگا اور آپ کا ٹائم ڈیفرنٹ ہوگا وہ بھی ہوگا اگر وہ نہ ہو تو پچھیس تیس میٹر کا فرق پڑ جائے گا آپ کو بتائیں وہ ٹائم جو زمین کے ساتھ ہیں ہم پر ٹائم آہستہ چل رہا ہے جو سیٹلائٹ اس پر ٹائم سلوہ اس پر ٹائم فارس کیونکہ گریوٹی سے دور ہوگئی ہے وہ ٹائم ڈیفرنس بھی رکھا جاتا ہے اس ساری سے اس طرح چلیں لیکن اس کے موجود یہ دونوں تھیوریز بیک پک ٹھیک ہیں اور غلط ہیں جب ہم سنگلریٹی آف تھیوریز بلدکل کسی کام کی نہیں رہتے ہیں بلکہ ایک مزے کی بات ہے کہ سنگلریٹی آف تھیوریز بلدکل کسی کام کی نہیں رہتے ہیں آپ کا جو بنیادی لاوز ہیں آپ کے آپ تھرموڈرینوکس کا لاو ہو کے نا اندرجی بنائی جا سکتے ہیں سب خراب ہو جاتا ہے کسی کام کی نہیں رہتے ہیں یہ لاوز جن کو لاوز کہیں یہ بھی کام کی نہیں ہیں پرفیکٹ نہیں ہیں یہ کائنات ان کو بھی اجازت نہیں جاتی تو اس کا مرکت کیا ہے برداشت کریں کئی اچھی معاشرتوں میں تو قبول کیا جاتا ہے کسی قبول نہ کریں برداشت تو کرلیں ہماری دادی کہا کرتی تھی کہ جو فیمبر ہوتے ہیں وہ لوگوں کو ماف کر دیتے ہیں وہ ماف نہیں کر سکتے تو نظر انداز تو کر دیتے ہیں کیا بہتا ہے نظر انداز کرنے بھی آسان نہیں ہو ہم مرکے گھڑنا شروع کر دیتے ہیں آپ کو بھی بات اچھی نہیں رہتی نظر انداز کر دیتے ہیں نظر انداز نہیں کر دیتے ہیں ماف تو دور کی بات بڑے معاشتروں میں لوگ قبول کر رہتے ہیں میں یہاں پر آیا میں وہ بدا بھی نہیں سکتا 2008 میں جب جرنی میں آیا تو جرمنی کے قومی ٹی وی چینل پر ایک ڈاکمینٹری چاہ دیتی 24 دسمبر ہم اس ڈاکمینٹری کا نام نہیں لے سکتا ہے خرسینل کی جیزز کی پیداشت کے بات تو جو معاشرے یہاں تا چل جائیں جس میں آرکیلوجس پیٹھے میں اور سائنٹس پیٹھے میں اور اسٹونینس پیٹھے میں اور بیہس کر رہے ہیں آپس میں یہ معاشرے بڑے معاشرے ہوگی ان معاشروں کو کوئی شکست دی جائے سکتا ہے جب مفتوق اور اب جو دنیاں بھر میں ٹرمپ اور اس طرح کی جو ایک پونی لہر ہے موڈی اور یہ لہر اس ڈیبیٹ کو توڑ رہی ہے اور یہ ہے خوفنات بات یہ ڈیبیٹ ٹوڑ کے لیبل ہی کرنا ہے ہندوستان میں میں بھی گیا وہاں پر ایک مسلمان دوست ہمارے کہنا لگے کہاتے بھئی اب تو حالت یہ ہے کہ ہم کھانے پر جاتے ہیں میں کہتے ہیں مسلمان ایک بولی مار یہ تو ہندوستان کی بنیادی جو آئیڈیا آف انڈیا تو اسی کا رج ہے اگر کسی کمیونٹی کے اندر اگر آپ کی ملک میں اقلیتیں یہ سوچتے لگتے ہیں کہ مسلمان میں بولی مار دو اس کا مطلب ہے کہ آپ کونسٹیوشن سے کتنا دور چلے گیا اور اگر آپ کونسٹیوشن سے دور گئے تو آپ نہیں بچ سکتے میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں گی عمران میں نے آپ سے بات کی ہے عام بات یہ کہ اندوستان میں دو قومی نظریہ موجود تھا اندوستان سے پہلے ہندوتوہ بھی موجود تھا آئیڈیا آف انڈیا بھی موجود تھا اور مسلم لیگ اور قرابداد پاکستان جس آئیڈیا پر چلیتی ہوتا ہے ہندوستان کا پرانا سٹیٹس کو ہندوستان صدیوں سے کبھی بھی ایک ریاست نہیں تھا بلکہ کئی ریاستوں کا مجموع تھا ڈھیل گھلی فیڈرشن کے ساتھ کبھی موگل آگیا ہے کبھی موریا آگیا ہے کبھی گوریا آگیا ہے ہمیشہ سینٹر بہت کمزور ہوتا تھا نیچے چھوٹی چھوٹی سوبرنڈ سٹیٹس ہوتی تھی وہ جڑی ہوتی تھی یہ ہندوستان کا سٹیٹس کو تھا یہی تھا مسلم لیگ کا آئیڈیا اس سے شروع ہوا تھا انیس سو چیلیس کی قرابداد وہ یہ بتاتی ہے کہ تمام سوبرنڈ سٹیٹس ہوں گی انیس سو چیلیس کی کیابنٹ میشن کا عمران میں نے حوالہ دیا ہے کیابنٹ میشن میں جنہا صاحب نے سکھوں کو کہا تھا کہ ہندوستان پاکستان آئیڈی آف انڈیا کی طرح مضبوط سینٹر سٹیٹ بن رہا ہے آپ پاکستان کو جانن کریں آپ سوبرنڈ رہیں گے پاکستان کے انزر یہ چھالیس کی بات ہے پاکستان بننے سے ایک سال پہلے جنہا صاحب نے کہا تھا ابھی یوں کہہ رہے ہیں اسلامی جمہوریہ ان کو بتائیں کہ چھالیس میں سکھوں کو جنہا صاحب نے کہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں ہم سوبرنڈ سٹیٹس ہوں گی ہماری اننیس ست چالیس میں یہ قرارداد منظور ہونے کے بعد سندھ اسمبلی نے پہلی قرارداد پاکستان کے ساتھ شامل کی تھی جیم سید تھے وہ جنہاں نے قرارداد منظور کی تھی جیم سید تھے مسلم لیگ میں جنہوں کو آج آپ غردار کے نام سے یاد کر رہیں انہوں نے پاکستان ہندوستان بر میں پاکستان کیلئے جو قرارداد منظور ہوئی یہ وہ جیم سید نے کی تھی سب سے پہلی اسمبلی سے قرارداد منظور ہوں ہم کہاں چلے گے کیا ہے